ایسا ہوا کہ میں لیٹا ہوا تھا صبح فجر کا ٹائم تھا بلکہ نہیں اشراق کا ٹائم تھا تو میں سویا ہوا تھا اس وقت تو امی مطلب انہوں نے دوپٹہ وغیرہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ کپیسٹری کر رہی تھی تو وہ مطلب اچانک سے مطلب میری اچانک سے تھوڑی تھوڑی آنکھ کھلی ہوئی تھی نا تو امی بھاگتی ہوئی آئیں تو جب وہ بھاگ کے آئیں تو انہوں نے مجھ صرف اتنا کہا خورم جلدی اٹھو جلدی اٹھو تو پھر جب انہوں نے یہ بولنے کے بعد ڈیریکٹ جب یہ بولانا کہ ایسا ابن مریم آئے ہیں محمد محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں فوراں سے اٹھ کے میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتے میرے جیسے بندے کے گھر مطلب آگئے ہیں تو میں اٹھ کے جلدی سے جا تھا ہوں گھر کے باہر جو ٹیرس ہوتا ہے وہ ٹیرس پہ جا کے میں وہ دیکھتا ہوں تو گھر کے نیچے والی سائیڈ پہ نا تو وہ آہ حضرت تیسہ ہوتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو دونوں کے سر پر کپڑا وغیرہ ہوتا ہے اور فل ایک لمبا سا چولہ پہنا ہوتا ہے جو عربی پہنتے ہوتے ہیں عربی لوگ تو اس طرح کا مطلب کپڑے ہوتے ہیں تو وہ اور رسول اللہ میرے طرف گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پیچھے آدمی ہوتا ہے نا وہ آدمی اس نے پینڈ شرٹ پہنی ہوتی ہے اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اس کو ہوا میں واپس لے لی جاتا ہے پھر اپنے ہاتھ تک لے کے آتا ہے تو پھر میں اس کے بعد اچانک سے سب گھائب ہو جاتے ہیں پھر میں آرہا میں دنیا کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا ہوں میں اس دنیا کو مطلب اس نظر سے دیکھتا ہوں نے جس سے کہ مطلب کوئی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ بس وہ چیز ختم ہونے لگی ہے بڑی حسرت سے کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ بس آبی صاحب نے مریم بھی آگئے ہیں تو اب دنیا زیادہ دیرے تک نہیں رہے گیا بس تو قیامت بہت قریب ہے قیامت آنے والی میں بس خواب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں اب یہ سوچ دے سوچ دے چانک سے میری پوری آنکھ کھل جاتی میں نے کہا یہ کیسی نبا میرے ساتھ میں نے اٹھ کی میں نے سوچ ہے میں امی کو بتا دوں میں امی کو بتا ہے پھر میں نے عویس بھائی کو میں نے کہا چلو یہ خواب سارے ان سے بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کر دوں میں نے قاسم صاحب کو تو نہیں دیکھا لیکن یہ ہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خواب میں آئے کر ان کے ساتھ پیچھے ایک لڑک بندہ تھا جو ہاف پازو شرٹ میں تھا اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا ٹھیک ہے اور بھی بڑے اور بھی خواب ہے اور کون سا خواب تھا ہاں وہ خواب جو تھا نا وہ تقریباً جب میں آہ سیکنڈ ڈیئر میں تھا آئی تنک اس وقت آیا تھا یہ جب کرونا میں پیدا چل رہا تھا تو اس وقت یہ ہوا کہ میں لیٹا ہوا تھا تو اس وقت مطلب میں ایک اندھیرے میں ہوتا ہوں اور مجھے مطلب اچانک سے اندھیرے میں آواز موجاتی ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں تو پھر میں سویا ہوا جب جاگتا ہوں نا مطلب ابھی میں جاگا تھا جب یہ رات کی رہا ہے جب میں خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب دیکھتے جاگتے ہیں میں جاگ گیا نا تو میرے موں پر بھی مطلب میں خود بھی بہو رہا تھا مطلب روانگی سے چل رہا تھا کہ میں بھی بہتا تھا کہ ہاں امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں ہاں امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بولتے بولتے میں اٹھا اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا میں نے کہا شاید کیا بتا میرے مطلب ایسے دماغ کا وہ ایک مطلب اتنا کوئی یہ نہیں ہوگا میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا میں آپ کو سیریسی بات دوں پھر میں نے سیریس اس خواب کو لیا جو دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم ان کا جو خواب تھا اس کو میں نے بہت سیریس لیا